موسیقی 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 اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین تعارف قرآن کے سلسلے میں ہم بارہ عنوانات کے زیل میں گفتگو کر چکے ہیں آج تیروں عنوان ہے اعجاز قرآن کے اہم اور بنیادی وجوہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہماری گفتگو اس موضوع پر ختم ہوئی تھی کہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے اور اس کے زمن میں میں نے ارز کیا تھا کہ ایک ثبوت ہے خارجی ایک ہے داخلی داخلی تو ہے انسان کے اپنے دل کی گواہی تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی روح انسانی اور کلام ربانی ان دونوں کے مابین بڑی ہم آہنگی ہیں اور کلام ربانی کا نزول ہو اگر قلب پر جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب یہ براہ راست کا امونیکیشن اگر اسٹیبلش ہو جائے دل پر براہ راست قرآن نازل ہو تو گویا کہ اس کے ساتھ ایک کامل ہارمنی ہم آہنگی وہ روح انسانی جو مکین ہے قلب انسانی کی وہ محسوس کرتی ہے اور وہاں سے گواہی آتی البتہ خارجی ثبوت وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ کی شخصیت مبارکہ آج وہی بات میں کہہ رہا ہوں ایک دوسرے عنوان سے گویا کہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے کے شاہد ہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے پر خارجی گواہی ہمارے لئے سب سے بڑی سب سے معتبر سب سے معتبر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی آپ کی صیرت آپ کا کردار آپ کی شخصیت جیسا کہ میں نے کل ارس کیا آپ کا چہرہِ انور یہ سب گواہ تھے اپنی اپنی جگہ پر اور آج بھی اگرچہ ہم اس سے تو محروم ہیں زیارتِ چہرہِ انور سے اور آپ کی صیرت ویسے اگرچہ زندہ اور پائندہ ہے کتابوں میں درج ہے لیکن یہ کہ مجسم وہ صیرت ایک انسانی شخصیت کے حیولے میں ہمارے سامنے نہیں ہے تاہم آپ کا کارنامہ جو زندہ اور تابندہ ہے جس کی گواہی ہر انسان دے رہا ہے ہر معرخ نے تسلیم کیا ہے ہر مفقر نے مانا ہے ایک عظیم انقلاب تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا آپ کی یہ عظمت جو ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ آج بھی مبرہن ہے عاشقارہ ہے اظہر من الشم سے تو گویا کہ قرآن کے منظل من اللہ ہونے اور کلامِ الہی ہونے پر سب سے بڑی خارجی گواہی نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا سب سے بڑا گواہ اور سب سے بڑا شاہد اور سب سے بڑا ثبوت خود قرآنِ مجید اس اعتبار سے یہ دونوں جس طرح باہم لازم و ملزوم ہیں اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے میں قرآنِ حکیم کے دو مقامات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں سورہ بینا میں فرمایا کہ بینا بینا اسے کہتے ہیں جو بلکل روشن بات ہو بلکل روشن حقیقت جس کو کسی خارجی دلیل کی مدید حاجت نہ ہو وہ بینا ہے جیسے ہم خود اپنی مفتگو میں کہتے ہیں یہ بات بلکل بینا ہے بلکل واضح ہے اس پر کسی قیل و قال کی حاجت ہی نہیں بلکہ یہ کہ اگر بینا پر کوئی دلیل لانے کی کوشش کی جائے تو کسی درجہ میں شک و شبہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اس پر یقین میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا تو بینا کیا ہے سورہ بینا جو اسی نام سے معنون ہے لم يكن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینا اور یہ بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا متحرطا فیہا کتب قیم ایک رسول اللہ کی جانب سے جو آئے ہیں پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے وہ صحیفے جن میں اللہ کی کتابیں درج ہیں اللہ کی کتاب اور یہاں صورتوں کو کتاب سے تعبیر کیا گیا جو قائم و دائم ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں تو گویا کہ رسول کی شخصیت اور اللہ کا یہ کلام جو ان پر نازل ہوا دونوں مل کر بینا بنتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا متحرطا فیہا کتب قیم اور جیسے کہ ایک حصول میں نے بارہا ارز کیا ہے کہ قرآن حکیم میں اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے چنانچہ اس کی بھی اس کا مسننہ اس کی نظیر موجود ہے صورت الطلاق میں آیت نمبر دس اس کی خطب ہوتی ہے قد انزلہ الیکم ذکرہ لوگوں تمہاری طرف ہم نے ذکر نازل کر دیا ہے اور وہ ذکر کیا ہے رسولاں یتلو علیکم آیات اللہ مبینات وہ رسول جو تم پر تلاوت کر رہا ہے تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات جو ہر شئے کو روشن کر دینے والی ہیں ہر حقیقت کو مبرہن کر دینے والی ہیں آیات بینات کی بجائے آیات مبینات یہ مبینات ہیں ہر شئے کو روشن بیین وہ ہے جو خود روشن ہو اور مبیین وہ ہے جو دوسروں کو روشن کر دے حقائق کو اجاگر کر دے تو یہاں پر بھی ذکر کوئی تعبیر کی گئی رسولاں یتلو علیکم آیات اللہ مبینات وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ کر سنا رہے ہیں تمہیں اللہ کی وہ آیات جو تمام حقائق کو اجاگر کرنے والی ہیں روشن کرنے والی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اور وہ اللہ کا کلام جو ان پر نازل ہوا مل کر در حقیقت ایک وحدت ایک وحدت معنوی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اب آئیے اس بات کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اصل ثبوت یا بالفاظ دیگر آپ کا اصل موجزہ قرآن حکیم ہے اس بات کے سمجھنے کے لیے ذرا چند مقدمات کی ضرورت ہوگی موجزہ ہمارے ہاں لفظ بہت عام ہو گیا ہے ہر خرق عادت کو موجزہ شبار کر لیا جاتا ہے لفظی معنی موجزے کے ہیں آجز کر دینے والی شے آجز کر دینے والی بات موجزہ یہ لفظ قرآن مجید میں اس مادے سے عجز عین جیم اور زال سے بہت سے الفاظ آئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سب کا جو ایک ہمارے ہاں استلاح کی طور پر جو اس لفظ کا استعمال ہے اس معنی میں قرآن حکیم میں یہ لفظ مستعمل نہیں بلکہ جو بھی رسولوں کو اللہ تعالی نے موجزات دیا انہیں بھی آیات ہی کہا گیا اللہ تعالی کی آیات لے کر وہ آئے اللہ کی نشانیاں لے کر آئے اس اعتبار سے لفظ موجزہ جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں اس معنی میں قرآن مجید میں مستعمل نہیں البتہ یہ کہ خرق عادت خرق عادت سے مراد کیا ہے جو ہمارا قانون طبعی ہے اس دنیا میں جس کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے وہ ٹوٹ جائے اس کے ٹوٹ اللہ تعالی کی کوئی مشیعت خصوصی ظاہر ہو قانون تو یہ ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے water keeps its surface یہ قانون ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کی ضرب لگائی اور اس سے سمندر پھٹ گیا اب یہ خرق عادت ہے یعنی وہ جو عادی قانون ہے جو physical law ہے وہ ٹوٹ گیا وہ ختم ہو گیا وہ پھٹ گیا خرق کہتے ہیں کٹ جانے کو پھٹ جانے کو جیسے کہ سورہ کحف میں یہ لفظ آیا ہے فَخَرَقَحَا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ مدرگ جن کے پاس اللہ نے انہیں جانے کی ہدایت کی تھی جن کو عام طور پر خضر علیہ السلام کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے قرآن میں یہ نام نہیں ہے ان کا ان کا جو سفر ہے اس میں پہلا واقعہ یہی ہوا کہ کشتی میں سوار ہوئے انہوں نے توڑ دیا اس کو اس کا ایک تختہ اکھار دیا یہ خرق ہے تو جب بھی قانون تبعی ٹوٹے گا یہ خرق عادت ہیں تو خرق عادت انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بہت سے قوانین قدرت کو توڑ کر اپنی خصوصی مشیعت اپنی قدرت خصوصی کا اظہار فرماتا ہے اور یہ بات ہمارے ہاں مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف انبیاء کے ساتھ نہیں ہے معاملہ خاص بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے اولیاء اللہ میں سے جس کے ساتھ چاہے ایسا معاملہ کرے صرف یہ ہے کہ ہم استلاحاً انہیں کرامات کہتے ہیں کرامات اولیاء لیکن یہ کہ خرق عادت ہو یا کرامات ہو یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے موجزہ بھی خرق عادت تو ہوتا ہے لیکن موجزہ کسی رسول کا وہ ہوتا ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور جس میں تحدی بھی موجود ہو جسے ثبوت کے طور پر رسول خود پیش کرے یہ میری رسالت کا ثبوت ہے پھر اس میں مقابلہ کا چیلنج دیا جائے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو موجزہ عطا کیے ان میں وہ آپ کا ید بیضہ اور عصہ یہ اصل موجزہ ہے آپ کے ویسے آیات قرآن مجید میں سورہ منی اسرائیل میں ہیں اور یہ تو ابھی اس وقت تک ہے جبکہ ابھی آپ مصر کے اندر تھے پھر مصر سے جب باہر نکلے ہیں تو اب جو اس عصہ کی کرامات ظاہر ہوئی ہیں سمندر پھٹا اس کی ضرب سے چٹان شک ہوئی اس کے ضرب سے جس سے کہ بارہ چشمے پھوٹ بہے یہ تمام چیزیں خرق عادت ہیں لیکن اصل موجزے جو تھے جن پر کے چیلنج تھا جنہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوے کے ساتھ پیش کیا یہ میری رسالت کا ثبوت ہے جیسے ہی فیرون کے دربار میں آپ پہنچے ہیں اور آپ نے اپنی رسالت کی دعوت پیش کی ہے اور اس پر اس نے دلیل مانگی ہے بلکہ یہ کہ خود حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے لئے سند بھی لے کر آیا ہوں سلطان مبین ایک سند ایک ثبوت کھلا ثبوت اور اس نے کہا کہ لاؤ پیش کرو تو یہ گویا کہ سند تھی اللہ کی طرف سے ان کی رسالت کی یہ دو موجزے جو ابتدان دیئے گئے یہ اصل موجزے تھے لہذا اس میں تحدی بھی تھی مقابلہ بھی ہوا پہچان بھی لیا جادوگروں نے کہ یہ موجزہ ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ موجزہ جس میدان کا ہوتا ہے اس میدان کے جو ماہر اس فن کے جو ماہر ہوتے وہی پہچان سکتے ہیں ورنہ آم آدمی جو ہے جب مقابلہ ہوا ہے جادوگروں کے اور حضرت موسیٰ کے ماں بین تو عام دیکھنے والوں نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ یہ بڑا جادوگر ہے یہ چھوٹے جادوگر ثابت ہو اس کا جادو زیادہ طاقتور نکلا اس کے عصا نے بھی شکل اختیار کی تھی سامپ کی اور ازدہا کی اور ہمارے جو یہ جادوگر تھے انہوں نے بھی ان کی رسیوں نے اور ان کی چھڑیوں نے بھی چھاپوں کی شکل اختیار کر لی البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کا سامپ جو ہے وہ باقی تمام سامپوں کو نگل گیا تو گویا کہ یہ زیادہ طاقتور زیادہ ماہر فن ہے یہی وجہ ہے کہ مجموع ایمان نہیں لیا لیکن جادوگر جانتے تھے کہ ہمارا فن جو ہے اس کی رسائی کہاں تک ہے کہاں تک پہنچ ہے اس لئے ان پر یہ حقیقت جو ہے چشم زدن میں یہ منکشف ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے کچھ اور ہے یہ بات میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کے موجزے ہونے کا بھی جو اصل احساس ہوا وہ اہل عرب کو زماندانوں کو ہوا اور ان کے عدیموں کو ہوا ان کے خطبہ کو ہوا عام آدمی نے اگرچہ یہ محسوس کیا کہ یہ خاص کلام ہے بہت ہی پرتاثیر کلام ہے بہت میٹھا کلام ہے لیکن یہ کہ اس کا موجز ہونا آجز کر دینے کا معاملہ وہ تو اسی طرح ثابت ہوا کہ قرآن حکیم میں بار بار تحدی کی گئی چیلنگ دیا گیا کہ اس جیسا کلام پیش کرو تو اس اعتبار سے جان لیجے کہ حضور کا اصل موجزہ صرف قرآن ہے موجزات بے شمار خرق عادت تو بے شمار ہیں اب شق قمر ہے قرآن حکیم سے ثابت ہے لیکن یہ آپ نے دعوے کے ساتھ نہیں کیا نہ ہی یہ ہے کہ اس پر کوئی آپ نے کسی کو چیلنج کیا بلکہ جو مطالبے آپ سے کیے گئے کہ یہ یہ کر کے دکھائیے ان میں سے کوئی بات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور نہیں ہوئی اللہ چاہتا تو ان کا مطالبہ پورا کرا دیتا لیکن وہ جو مطالبے تھے ان مطالبوں کو تسلیم نہیں کیا گیا خرق عادت بے شمار ہے اس میں تو یہ کہ جانوروں کابی آپ کی بات کو سمجھنا جو اونٹوں نے آ کر خود آگے بڑھ کر حجت الودا کے موقع پر قطار میں کھڑے کیے گئے تھے سو اونٹ اور حضور نے خود اپنے دست مبارک سے تریسٹھ اونٹ اپنے دست مبارک سے نہر کیے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ ایک اونٹ جب گرتا تھا اگلا خود آگے بڑھتا تھا اسی طریقے سے وہ ستون حنانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے جس تنے کا سہارہ لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب ممبر بنا دیا گیا اور آپ جب ممبر پر پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو ہنانہ اسی لی کہتے ہیں ہنین کہتے ہی اسے تو ستون حنانہ جس پر کے بعض ہمارے ظاہر بات ہے کہ جو ریشنلسٹ ہوں گے اور جو سائنٹیفک ریشنلزم آج کا ہے وہ بھی لوگ جو ہے جو اس کے قائل ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے قدیم زمانے میں بھی لوگ پچھلے زمانے میں بھی انکار کرتے رہے تو مولانا روم نے خوب فرمایا ہے کہ فلسفی قو منکر حنانہ است از ہوا سے انبیاء بیگانہ است انبیاء کے معاملات سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں نبیوں کے معاملات اور ہیں اسی طریقے سے تھوڑا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کفایت کر گیا اس کے بارہا واقعات ہوئے تو خرق عادت تو بہت سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے دوران ان کی کوئی فیرست اس وقت دینا پیش نظر نہیں ہے لیکن یہ کہ موجزہ جیسا کہ میں نے عرص کیا وہ ہوتا ہے دعوے کے ساتھ کہ یہ میری رسالت کا ثبوت ہے اس کی دوسری مثال قرآن مجید میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں میں یہ کر کے دکھا رہا ہوں تمہیں اور یہ الموتہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر کے دکھا رہا ہوں اور وہ جو بھی مختلف قسم کے موجزات دیئے تھے پرندہ بناتا ہوں اخلق لکم کہتی طیرے میں گارے سے پرندے کی صورت بناتا ہوں فان فوقفی اور اس میں میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے تو دعوے ہو اور دعوے کے ساتھ چیلنج بھی موجود ہو وہ ہے در حقیقت کے جس کو اصل موجزہ قرار دیا جاتا ہے اس رسول کا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا خرق عادت جہاں تک ہے وہ غیر نبی کے لیے بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بھی اس طرح کے حالات پیدا کر سکتا ہے ان کا جو اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہو اس کے ظہور کے لیے اس کے اظہار کے لیے ان کے ذریعے سے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بعید نہیں ہیں لیکن یہ کہ انبیاء کے کرامات یا ان کو ہم موجزات کہہ دیتے ہیں عرف عام میں اور غیر انبیاء کے لیے اولیاء کے لیے ان کو کرامات کہتے ہیں لیکن یہ خرق عادت ہوں گے موجزہ وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کرے رسول اور جس پر چیلنج کرے اب اس کے ذمہ میں نوٹ کیجئے کہ یہ بات کہ قرآن مجید ہی حضور کا اصل موجزہ ہے یہ دو اعتبارات سے قرآن میں بیان کی گئی ایک مطمت انداز ہے اس مطمت انداز کے لیے میں نے آج سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزید الرحیم لتنظر قوم ما انظر آباہم فهم غافلون یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی اور قسم کا اصل فائدہ ہوتا ہے شہادت گواہ ہے یہ قرآن حکیم کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے گواہی کس بات پر انکا لمن المرسلین یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہب اللہ کے رسول ہیں خطاب حضور سے بظاہر حالانکہ حضور کو یہ بتانا جو ہے مقصود نہیں ہے سنایا جا رہا ہے مخاتبین کو اہلِ عرب کو اہلِ مکہ کو کہ یہ قرآن شاہد ہے یہ قرآن ثبوت ہے یہ دلیلِ قطعی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے یہ قرآن پکار پکار کر اپنے وجود سے ثبوت پیش کر رہا ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اس کے علاوہ چار مقامات اور ہیں قرآن حکیم کے جن میں صورت یہ ہے کہ یہی آیت جو ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ مقدر ہے اگرچہ بیان نہیں ہوئی سامنے نہیں آتی سورہ یاسین سے ذرا ہی آگے آپ چلتے ہیں تو سورہ سعاد آتی ہے سعاد وَالْقُرْآنِ ذِلزِّكْرِ وَالْقُرْآنِ ذِلزِّكْرِ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِعِزَّةٍ وَشِقَاقِ سعاد قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے نصیحت والا ہے یاد دہانی والا ہے لیکن وہ لوگ جو گھمن میں پڑے ہوئے ہیں وہ زد کے اندر تعصب میں مبتلا ہو گئے ہیں اب ظاہر بات ہے یہ بل سے جو آیت نمبر تین شروع ہوئی ہے یا آیت نمبر دو اس لیے کہ یہاں سعاد ایک حرف ہے اور وہ آیت نہیں بنی یاسین یہ آیت ہے سعاد یا قاف یہ آیتیں نہیں ہیں سعاد وَالْقُرْآنِ ذِلزِّكْرِ یہ ایک آیت بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِعِزَّةٍ وَشِقَاقٍ اسی طرح قاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْعَجِبُوا اَن جَاهُمْ مُنزِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالِ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيمٌ یہ بل سے آیت جو شروع ہو رہی ہے دوسری یہ ثابت کر رہی ہے کہ مقسم بہی جس چیز پر قسم کھائی گئی یہاں محضوف ہے اور وہ محضوف کیا ہے وہی آیت اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ گویا کہ یوں اسے پڑھا جائے گا محنن سعاد وَالْقُرْآنِ زِذِّكْرِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بَلْعَجِبُوا اَن جَاهُمْ مُنزِرٌ مِّلْهُمْ فَقَالِ الْكَافِرُونَ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِعِزَّةٍ وَشِقَاقُ اسی طرح دو سورتیں جو ہیں سورہ زخرف اور سورہ دخان وہ بھی شروع ہوتی ہیں حامیم اور یہ یہاں پر چونکہ دو حروف بن گئے یہ بھی آیت ہے وَالْقِتَابِ الْمُبِينَ یہاں بھی گویا کہ محضوف مانیے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّا جَعْلْنَاهُ قُرْآنَ الْعَرَبِيًا الٰآخِرِ الْعَيَةِ اور حامیم وَالْقِتَابِ الْمُبِينَ اور مقدر سمجھئے اس آیت کو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَلَةٍ مُبَارَكَةٍ الْآخِرِ الْعَيَةِ یہ گویا کہ اسلوب ہے کہ ثابت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قسم کھائی گئی قرآن مجید کی یعنی گواہ کے طور پر پیش کیا گیا یا شہادت پیش کی گئی قرآن حکیم کی یہ ایک اسلوب ہے اس بات کو کہنے کا کہ حضور کی رسالت کا اصل ثبوت یا آپ کا اصل موجزہ قرآن ہے اب چونکہ میں نے ارس کیا ہے کہ موجزے میں ضروری ہے تحدی بھی دعوی بھی لہذا آپ وہ مقامات گن لیجئے جن میں کہ تحدی ہے چیلنج کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ انسانی کلام ہے یہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے کہہ لیا ہے موضوع کر لیا ہے یہ آپ کی اپنی کمپوزیشن ہے تو پھر یہ کہ تم مقابلہ کرو ایسا ہی کلام پیش کرو یہ پانچ مقامات قرآن مجید کہیں جیسے یہ پانچ میں نے گنوائے ہیں اسی طریقے سے یہ پانچ مقامات سورت تور میں فرمایا آیات تیتیس و چونتیس اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا يُمِنُونَ فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے تَقَوَّلَ اب دیکھئے قَالَ يَقُولُو كَهْنَا اور تَقَوَّلَ يَتَقَوَّلُ بَابِ تَفَعُلُ تَقَلُّف کر کے کہنا یعنی جس کے محنت کر کے آدمی موضوع کرتا ہے کلام یا یہ کہ کمپوز کرتا ہے کمپوزیشن جو لفظ ہے انگریزی کا تو کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے محنت سے اپنی کوشش سے بَلْ لَا يُمِنُونَ حقیقت یہ نہیں ہے بس یہ ماننے کو تیار نہیں فَلْيَا تُو بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ امْقَانُ صَادِقِينَ اگر یہ سچے ہیں تو ایسی ہی حدیث پیش کریں ایسی ہی کلام ایسی ہی بات یہ سامنے لیا آخر یہ بھی انسان ہیں ان میں خطیب ہیں ان میں بڑے بڑے شعراء ہیں بڑے قادر الکلام خطیب بڑے جو مشتعل کر دینے والے خطبے دینے والے بڑے بڑے شعراء موجود ہیں جن کے ہاں وہ شعراء بھی ہیں جن کو بقیہ تمام شعراء سجدے کرتے ہیں تو یہ سب کے سب کلام پیش کریں یہی بات بحثیت مجموعی قرآن کی نظیر پیش کرنے پر انسانوں اور جنوں کا عاجز ہونا یہ سورہ بن اسرائیل میں آیا قلنا ان اجتمعت الانسو والجنو علا ان یاتو بمثلحاذ القرآن لا یاتونا بمثلحی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرہ یہ دعوی ہے تحدی ہے چیلنج ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائیں اور زور لگائیں اپنی پوری قوت و صلاحیت اور اپنی تمام زہانت و فتانت اور قادر الکلامی سب کا زخیرہ جمع کر کے کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کتاب پیش کر دیں تو ان ہر جز نہیں کر سکیں گے چاہے وہ ایک دوسری کا کتنا ہی ہاتھ بٹائیں اور کتنی ہی مدد کریں تو یہ تو گویا کہ بحثیت مجموعی قرآن کی نظیر پیش کرنے سے انسانوں کے آجز ہونے کا یہ دعویٰ ہے جو قرآن مجید نے دو مقابات پر کیا اس سے درہ نیچے اتر کر جسے برسبیل تنزل کہا جاتا ہے پورے قرآن کی نظیر نہیں لاسکتے تو چلو کیا ان کا خیال ہے یہ گھڑا ہوا قرآن ہے یہ سورہ حود کی آیت نمبر تیرہ ہے تو اے نبی ان سے کہیے تم بھی دس صورتیں بنا کر لے آؤ ایسی ہی گھڑی ہوئی کمپوز کی ہوئی تم بھی کوشش کرو دس صورتیں پیش کر دو اس کے بعد دس سے بھی نیچے اتر کر ایک صورت کا چیلنج بھی دیا گیا اور یہ سورہ یونس میں ہے آیت نمبر ارتیس قل فاتو میں صورتن مسلح ایک صورت ہی لے آؤ اس جیسے اور یہ چاروں مقامات تو مکی صورتوں میں ہیں مدنی صورت سورہ بقرہ ہے سب سے پہلی مدنی صورت اس میں پھر بڑے احتمام کے ساتھ یہ بات لے آئی گئی وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّسْلِحِ وَدُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْ تُمْ صَادِقِينَ وَإِلْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ عُدَّقِ الْكَافِرِينَ اگر تم لوگوں کو کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے کلام اپنا اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جیسی ایک صورت تم بھی کمپوز کر کے موضوع کر کے لے آو اور بلالو اپنے تمام جو بھی تمہارے بددگار ہو سکتے ہوں ان سب کو جمع کرو اللہ کے سوا جو بھی تمہارے بددگار ہو سکتے تمہیں بدد پہنچا سکے ان سب کو پکار لو وَدُو شَهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو اس میں اصل میں وہی سرچنگ انداز ہے جیسے میں نے کل مثالیں دی تھی حقیقت میں تم سچے نہیں ہو تمہیں شک نہیں ہے تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے لیکن کیونکہ تم زبان سے تقزیب کر رہے جھٹلا رہے ہو تو اگر واقعیتاً تمہیں شک ہے تو شک کو رفع کرنے کے لیے یہ چیلنج ہمارا موجود ہے اِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِصُورَةٍ مِّنْ نِسْلِحِ وَدُو شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور پھر دیکھئے یہ ہے اصل میں آخری جو دعویٰ اور آخری چیلنج ہو سکتا ہے اگر تم نہ کر سکو وَإِلَّن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکوگے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر یہ قرآنِ مجید کے موجزہ ہونے پر یہ دو اسلوپ قرآن کے جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ایک مصبت انداز ہے قرآن گواہ ہے اس پر کہ اے محمد آپ اللہ کی رسول ہے اور دوسرا وہ انداز ہے چیلنج کا اگر شک ہے تو اس جیسا کلام تم بنا کر لے آؤ اب اس دمر میں تیسری زیلی جو بحث ہے وہ یہ ہے قرآنِ مجید کس کس اعتبار سے موجزہ ہے یہ مضمون اتنا وسیع الزیل ہے اور اتنا متنوع الاطراف ہے کہ اس پر پوری پوری کتابیں لکھی گئیں وجوہِ ارجاز القرآن قرآن کس کس پہلو سے موجزہ ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت ان کا احسا یا استقصاء مقصود نہیں ہے نممکن ہے صرف موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں ان ان معانات کے زیل میں اس میں اصل جو ہے شئے وہ تو وہی تاثیرِ قلبی دل پر جا کر لگنے والی بات از دل خیزت بر دل ریزت دل کی گواہی اصل تو ہے اس کا اعجاز یہی کہ دل پر جا کر لگتی ہے اگر انسان کے اندر تعصب نہ ہو زد نہ ہو ہٹ دھرمی نہ ہو اور جیسا کہ میں اس سے پہلے بار بار ارز کر چکا ہوں اگر اس زبان سے کم سے کم اتنی واقفیت ہو جائے کہ براہ راشت قرآن آپ کے دل پر اتر سکے یہ تو ہے اس کا اصل پہلو اعجاز کا لیکن اضافی طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت اس کے موجزے ہونے کا اہم تر پہلو نمائع تر پہلو جو ہے وہ اس کی عدبیت اس کی فصاحت اس کی بلاغت اس کی عزومت عزومت یعنی مٹھاس اس کلام میں جو مٹھاس ہے اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا سوٹی آہنگ ہے وہ سوٹی آہنگ دیوائن میوزک ہے اس میں اس میں مٹھاس فصاحت بلاغت الفاظ کا انتخاب بندشیں کس قدر چست بندشیں ہیں کیسی ترکیبیں ہیں یہ تمام چیزیں سوٹی آہنگ ہیں یہ ہے در حقیقت نزول کے وقت قرآن کے موجزہ ہونے کا سب سے نمائع پہلو اور یہاں وہ بات اب نوٹ کر لیجئے جو میں نے ارز کی تھی کہ ہر رسول کو موجزہ دیا گیا اسی طرز کا جس طرز کی چیزوں کا ان کے زمانے میں سب سے زیادہ شغف تھا لوگوں کو یا رواج تھا چرچہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو لہذا وہ میدان کے اندر مقابلے کے لیے وہ چیزیں دی گئیں کہ جنہوں نے جادو گروں کو شکست دے دی اسی طریقے سے جس قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے اصل میں تو بولنے والے ہم ہی ہیں باقی دنیا تو گنگی ہے ان کے زباندانی کا یہ عالم ہے کہ جو چیزیں یا جو حیوانات انہیں پسند ہوتے تھے ان کے نام رکھنے شروع کرتے تھے پانچ پانچ ہزار نام ہیں شیر کے لیے پانچ ہزار الفاظ ہیں تلوار کے لیے پانچ ہزار الفاظ ہیں یہ ان کے قادر القلامی ان کے زبان پر قدرت ہر شیع کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کو جدہ ایک نام دے دینا اب گھوڑا ہے گھوڑا ان کے بڑی محبوب شئے ہیں اس کے لیے نہ مالوں کتنے نام تو وہ غسق جو تھی اس زبان کی پھر یہ کہ ان کا ذوق اور شوق تھا آپ اندازہ کیجئے اس زبانے میں ان کے سالانہ مقابلے ہوتے تھے کہ اس سال کا سب سے بڑا سیلیبریٹڈ پوئٹ کون ہے تمام شعراء جو ہے قصیدے لکھ کر لاتے تھے پڑھے جاتے تھے مقابلہ ہوتا تھا پھر فیصلہ ہوتا تھا کہ اس کا قصیدہ جو ہے یہ سب پر بازی لے گیا پھر بقیہ تمام شعراء اس کو سجدہ کرتے تھے باقاعدہ اس کے عظمت کے اظہار کے لیے اعتراف کے طور پر اور پھر وہ قصیدہ لٹکا دیا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پر کہ یہ ہے اس سال کا قصیدہ حاصل جو ہے اس سال کا جو بھی شعراء کا کلام ہے اس میں سب سے چوٹی کی شیص یہ ہے چنانچہ جو آخری ہے سبہ مولقہ کے شاید حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لیا اب اندازہ کیجئے ملک الشعراء مسجود الشعراء شاعروں نے جنہیں سجدہ کیا ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتمر طبع کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے تو بڑا پیارا جملہ کہا ہے اب بعد القرآن کیا قرآن کے بعد بھی اس کے نزول کے بعد اب کسی کے لیے کچھ کہنے کا موقع باقی ہے کوئی اپنی فساحت و بلاغت کے اظہار کی کوشش کر سکتا اب آدل قرآن قرآن کی آمد کے بعد گویا کہ زبانیں گنگ ہو گئیں تالے پڑ گئے وہ ملک الشعراء جو ہے اس نے شعر کہنے چھوڑ دی تو یہ ہے اصل اور آج بھی جو جن کی مادری زبان عربی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کے اس اعجاز کو محسوس کر سکتے ہیں غیر عرب لوگوں کے لیے اس کو محسوس کرنا ممکن نہیں بڑی محنت کریں مولانا علیمیہ مدد ذلو ہوئی کی طرح کی کوئی مہارت عربی عدب کے اندر کوئی انسان حاصل کر لے تو پھر تو وہ واقعیتاً اس کو محسوس کر سکے گا اپریشیئٹ کر سکے گا قرآن مجید کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے فساحت و بلاغت میں لیکن ہم ایسے لوگوں کے لیے ممکن نہیں اس کا سواتی آہن ہم محسوس کر سکتے ہیں یہ قرآن قرآن جو ہے اس کے اندر واقعہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اس کی اپنی ایک تاثیر ہے اس سے اپنی خود ایک کیفیات ہے قلب کے اندر کوئی تار ہیں ہماری فطرت کے جنہیں یہ جو سواتی آہنگ ہے اور یہ جو ملکوتی غناہ قرآن کا وہ انہیں چھیڑتا ہے لیکن فساحت اور بلاغت میں کیا مقام ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ انہی کے لیے ہے جن کی مادری زبان جو ہے وہ عربی ہے البتہ غیر عرب لوگوں کے لیے ہمارے لیے یا یوں کہ یہ کہ دائمی اعتبار سے عبدی اعتبار سے بالخصوص اہد حاضر میں قرآن کے اجاز کا سب سے نمائع پہلو کونسا ہوگا پہلے میں یہ ارز کر چکا اس کی تاثیر وہ پہلے بھی موجزانہ تاثیر تھی آج بھی موجزانہ تاثیر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا براہ راشت ہم کلامی حاصل ہو جائے تو وہ دل گواہی دے گا وہ ہم آہنگی اور ہارمنی جو ہے سمپیتھیٹک وائیبریشن جو ہے ہمارے قلب کے تار اس کے ساتھ دھنجنائیں گے سمپیتھیٹک وائیبریشن لیکن اس پر مستضاد اس وقت جب کہ قرآن نازل ہوا اس کی فصاحت اور بلامت اس کی عزوبت اس کی عدبیت اور آج کے اعتبار سے دو چیزیں نوٹ کر لینے کی ہیں ان میں سے ایک چیز تو وہ ہے جس کا خود قرآن مجید نے بڑے سری الفاظ میں ذکر کیا ہے یہ سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر ترے پن ہے سنوریہم آیاتنا فیل آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیات اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات ان پر مبرہن ہو جائے گی منکشف ہو جائے گی واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں انسان نے جو کچھ یہ جو علم انسانی کا جو دائرہ ہے سائنس ٹیکنالوجی اس میں جو ترقیہ ہو رہی ہیں مختلف میدان ہیں ان میں جو انکشافات ہو رہی ہیں یہ آیات آفاقی آیات انفسی چونکہ میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے ڈاکٹر موریس بکائی فرنچ سرجن واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کا بہت نمائی مصداق وہ شخص ہے آج کی دنیا میں فرنچ سرجن اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور پھر اس نے کہا کہ میرا دل اس پر ٹھک گیا کہ اس قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا میں پھر عرض کر رہا ہوں پہلے میں اس پر چونکہ بیان کر چکا ہوں ان آیات سے پہلے کیا سمجھا گیا یہ ایک دوسری بات ہے وہ اس دور میں جبکہ ابھی انسان کا اپنا ظرف ذہنی وسیع نہیں ہوا تھا انہوں میں انسانی کا دائرہ اور معلومات انسانی کا دائرہ ابھی محدود تھا وہ کیا سمجھا گیا یہ بات آرہے الفاظِ قرآن جو اس کا ٹیکسٹ ہے اصل تو کلام اللہ ان کے اعتبار سے اہمیت جو ہے وہ تو ان الفاظ کو حاصل ہے اس اعتبار سے انہوں نے یہ محسوس کیا اور دعویٰ کیا لفظ ایسا نہیں کہ جسے آج تک جتنی بھی اقتشافات ہوئے ہیں سائنس کے ان میں سے کسی چیز نے کسی شئے کو غلط ثابت کیا تقابل اس نے کیا تورات کے ساتھ تورات سے مراد ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ اس لیے کہ انجیل جس کو عام طور پر اناجیل اربا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گوسپلز ہیں جو ان کی طرف منصوب ہیں ان میں تو کوئی چیزیں ایسی ہیں نہیں وہ تو موائز ہیں زیادہ تر اخلاقی تعلیمات ہیں یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانے ہی حیات ہیں لیکن تورات میں تو ہے خاص طور پر بک آف جینیسز یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی اللہ نے کیسے اسے بنایا مختلف سائنٹیفک فنومنہ اس کے اندر موجود ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جدید سائنس میں فیزکس میں سب سے اہم جو موضوع ہے جس پر کہ ریسرچ ہو رہی ہے اور سائنس دان لگے ہوئے اس گتھی کسل جانے میں کائنات کیسے وجود میں آئی اور ارلی وہ جو فرس ٹری منٹس جاتے ان میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں اور وہ بنیادی فورسز کونسی ہیں چار ہیں یا تین ہیں اور جیسے کہ وقت گترتا جا رہا ہے ان کے اندر کم ہی آ رہی ہے توحید کی طرف جا رہا ہے انسان فیزکس کے میدان میں تو ان کے اعتبار سے اس نے یہ محسوس کیا کہ تورات میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو غلط ثابت ہوئی اور اس کی وجہ بھی میں نے شاید پہلے بیان کی ہے اپنے اسی گفتمووں کے دوران اس لیے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی وہ تو نیبوکر نظر کا حملہ ساتنی صدی قبل مسیح میں ہوا ہے اور اس میں جبکہ یروشلم تہس نہس کیا گیا اور حیکل سلیمانی مصبار کیا گیا ایٹ سے ایٹ بجا دی گئی اس کی بنیادے میں کھوٹ ڈالی گئی اور یروشلم کے بسنے والے یا تہے تیغ کر دیئے گئے جو فگرز آتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ چھے لاکھ کو قتل کیا ہے اور چھے لاکھ کو کیپٹیو بنا کر نیبوکر نظر بیبلونیا لے گیا ایک متنفس باقی نہیں رہا اس شہر میں آپ اندازہ کیجئے اگر یہ فگرز صحیح ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سات سو سال قبل آج سے یوں سمجھئے کہ چھبیس سو ورس قبل بارہ لاکھ کی آبانی کا شہر تھا یروشلم کہ چھے لاکھ قتل کیا گیا اور چھے لاکھ کو لے گیا ہے ہانک کر اور بیڑ بکریوں کی طرح گلے بنا کر لے گیا اس کے بعد سے وہ اصل تورات دنیا میں نہیں نہ تو وہ اب جو وہ پتھر کی تختیاں ہیں ان کا کوئی وجود ہے نہ وہ اصل بکس جو تھی جن کو میں نے ارس کیا تھا ایک مرتبہ کہ جو تختیاں دی گئی تھی ان پر تو ٹین کمانمنٹس لکھے ہوئے تھے باقی جو صحفِ ابراہیمہ و موسیٰ قرآن جنہیں کہتا ہے صحیح سے ہی جو موسیٰ کے ہیں وہ وہ پانچ ہیں فائیو بکس پہلی پانچ کتابیں جو ہیں اول ٹیسٹیمنٹ کی اور محرف شکل میں چونکہ بیاداست سے انسانوں نے اس کو مرتب کیا کچھ سو سو ڈیڑھ سو برس بعد تو اس میں یقیناً جو اس وقت کی ذہنی سطح تھی نوع انسانی کے علم انسانی کی جو سطح اس وقت تھی وہ تو تعبیرات جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو گئی بہران اللہ تعالی نے فضل کیا ہے مورس مقائی پر کہ وہ ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے سنوریہم آیاتنا فیل آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق کیت المور جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ابھی تک اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے لیکھ لیے کہ اس نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سمجھ میں بات آنے والی نہیں جبکہ ابھی مایکروسکوپ کا وجود نہ تھا اتنی صحیح تعبیرات جو قرآن مجید کے الفاظ میں آتی ہیں علقہ اور مزغہ اس کی جو تعبیرات ہیں پھر فی ظلمات سلاس تین اندھیروں میں تین پردوں کے اندر رحم مادر میں جنین جو ہے بچہ جو ہے وہ پروان چوٹا ہے کیسے معلوم ہوا ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشنز بھی ابھی نہیں تھی یہ معلومات چودہ سو برس قبل کہاں سے آ دیں تو ایک تو یہ ہے کہ مختلف جو بھی فیلز ہیں فیزیکل سائنسز کے ان میں جیسے جیسے علم انسانی ترقی کر رہا ہے مزید مبرہن ہوتی چلی جائے گی یہ بات کہ یہ کلام حق ہے اور یہ کلام حق سائنٹیفک فنوامن کا اعتبار سے بھی اتنا حق اگر ثابت ہو رہا ہے چودہ سو برس قبل کا کلام تو گویا کہ یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ گویا کہ ثبوت ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جو اہم تر پہلو ہے آج کے اعتبار سے قرآن کے احجاز کا وہ ہے در حقیقت اس کی ہدایت عملی اور ہدایت عملی کے زمن میں بھی نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے انفرادی زندگی سے متعلق ہدایت انسانی اخلاق انسان کا رویہ انسانی کردار مکارم اخلاق جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے انما بعشتو لہتمم مکارم الاخلاق لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی موجود تھی ویسے بھی چونکہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں قرآن کا اپنا کہنا یہ ہے نفس انسانی کو الہامی طور پر یہ معلوم ہے کہ فجور کیا ہے تقوی کیا ہے پرہیزگاری کسے کہتے ہیں اور بدکاری کسے کہتے ہیں اس اعتبار سے یہ پہلو نہیں ہے اس کا موجود اصل ہے وہ سوشل جسٹس اجتماعی نظام اجتماعی نظام میں توازن جتنا جتنا انسان اس پر غور کرتا چلا جائے گا یہ تین جو سب سے بڑے ڈائلیماز کہہ لیجئے اور اقدہ لا ینحل جو نوع انسانی کو درپیش ہیں اور اس میں ذرا سے آدم توازن ہو جاتا ہے تو تمدن جو ہے اس کے اندر فساد دور دور تک ایک یہ کہ برد اور عورت کے حقوق و فرائض میں کیا توازن ہو اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ سرمایہ اور محنت کے مابین کیا توازن ہو تیسرا یہ کہ فرد اور ریاست یا اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کے اعتبار سے کیا توازن ہو ذرا سا آپ فرد کی آزادی کو زیادہ کر دیتے ہیں اینار کی کیوس آزادی کے نام پر ہو رہا ہے دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے فساد اس کے اوپر بندیشیں مٹھا دیتے ہیں تو وہ رد عمل ہوتا ہے کہ جو کومنزم کے خلاف حال ہی میں ہوا ذرا سی آپ نے انسانی آزادی کے اوپر قدرنے زیادہ لگا دی تو فطرت انسانی نے طبیعت انسانی نے ویولڈ کیا بغاوت کی لیکن یہ کہ ذرا اس کے زیادہ کھول دیجئے تو انار کی ہے عورت کے حقوق اور فرائض کے مابین اور مردوں کے اور ان کے مابین توازن ذرا سا اگر ادھر کر دیجئے تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی وہ بالکل بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جائے اس کے کوئی حقوق نہیں اس کا کوئی تشخص نہیں جوتی کی نوک اور اس کو دوسری طرف اگر پڑھا گرا دیجئے یا دوسرا پڑھا اٹھا دیجئے تو پھر وہ کلے پیٹرا بن جائے گی قوموں کی قسمتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی خاندانی ادارہ ختم ہو جائے گا خان گھر کے اندر کا چین ختم ہو جائے گا جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس روح ارضی پر جنت اگر دیکھنی ہو تو سکینڈین ایمجن کنٹریز ہیں جو خیرات پر پلتے ہیں ان کے لیے بھی ان کی تمام بنیادی ضروریات زندگی کس خوبصورتی کے ساتھ وہاں پوری ہو رہی علاج اور تعلیم کا معاملہ خاص طور پر ایسا ہے کہ جو خیرات پر پلنے والے ہیں اور وہ کے جو ٹیکسپیئرز ہیں ان دونوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت وہی علاج ان کا ہوگا وہی علاج ان کا ہوگا وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا لیکن چونکہ یہ عورت کی آزادی اور عورت اور مرد کے درمیان توازن کو ڈسٹرپ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ جو ہے وہ مضمحل ہوا بلکہ یہ کہ ختم ہو گیا ٹوٹ پوٹ کر رہ گیا تو گھر میں جو سکون حاصل ہوتا تھا وہ سکون جو ہے ناپید ہو گیا نتیجہ یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ سوسائیڈ کا ریٹ سویڈن میں خودکشی سب سے زیادہ مہا ہو رہی کیوں ہو رہی آساب پر جو تناہ ہوتا ہے اور جو انسان کو سکون گھر میں جا کر ایک وہ جو گھر ہماری جس سے عام طور پر واقف ہے اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے ہاں یہ خاندان کا ادارہ اس طریقے سے پوٹا پوٹا نہیں ہے بہت ہی اونچے گھرانے کے اور اونچے سطح کے جو ہمارے معاشرے میں نام نہاد اونچے سطح کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ تو وہ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں بائی ان لارج ہمارے ہاں خاندان کا ادارہ بھی انٹیکٹ ہے تو جو سکون اور قرآن مجید نے یہی لفظ سے سکون استعمال کر لے تسکنوں علیہ یہ سکون اگر نہیں ملتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر یہ کھانے پینے کی اور اپنی ضروریاتی زندگی چاہے خوب پوری ہو رہی ہوں لیکن یہ کہ زندگی انسان کے لیے جہنم بن جاتی اسی طریقے سے یہ معاشیات کا معاملہ جو سب سے زیادہ مشکل سرماعے کو زیادہ آپ کھل کھیلنے کا موقع دیجئے تو ایک انتہا پر پہنچ جائے گی صورتیں حال مزدور کو زیادہ حقوق دے دیجئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر سرماعے دار کو نہیں چلنے دے گا اس کو کھائے گا یا تو یہ کہ نیشنلائزیشن ہو جائے تو لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ نہیں رہتا جیسا ہمارے ہاں نیشنلائز انڈیسٹریز کا حشر ہوا یا جس کا کہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ روس کی اقتصادی جو موت ہے اس کی شکل میں سامنے آ چکا اب اس میں کہاں بیلنس ہو کیا شکل اختیار کی جائے یہ ہے اصل در حقیقت قرآن کی ہدایت کا اہم ترین حصہ آج ضرورت ہے اس پر فوکس کرنے کی اسے مبرہن کریں گے فیزیکل سائنسز کے میدان سے قرآن کی حقانیت کے ثبوت ملتے چلے جائیں گے خود بخود آ رہے ہیں اس میں ہماری کسی ایفرٹ کو دخل نہیں ہے وہ تو جیسے جیسے وہ فیزیکل سائنسز تلقی کر رہی ہیں جو نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں ان سے ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انہو الحق کہ یہ قرآن حق ہے لیکن یہ جو سوشل سائنسز کے زمن میں عمرانیات انسانیہ کے زمن میں اجتماعیات کے زمن میں اقتصادیات سیاسیات سماجیات اس کے زمن میں جو سسٹم آف سوشل جسٹس قرآن نے دیا ہے یہ در حقیقت ضرورت ہے اس دور میں کہ اس کو مبرہن کیا جائے اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اللہمہ اقبال نے جس ازران کے ساتھ یہ دو شیر کہے ہیں کہ ایک تو ہے وہ فیزیکل سائنسز میں جو انسان کی ترقی ہو رہی ہے ایک اجتماعیت سوشل ایمولیوشن جو ہوا ہے نوع انسانی کا آج انسانی حقوق کا ایک تصور ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا بادشاہت کا دور تھا سارا اختیار ڈیوائن رائٹس آف گینز بادشاہوں کے ہاتھ میں تھے لیکن نوع انسانی نے تدریجا انسانی مساواہت حقوق کے اعتبار سے اور سیوک رائٹس جو ہیں سیویل رائٹس انسانوں کے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی ان میدانوں میں انسان ترقی کرتا چلا جائے گا یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ یا تو یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہیں یا تو ساری جو بھی چمک دمک جو روشنی ہے یہ نور مصطفیٰ سے ہے وہ مستعار ہے ماخوض ہے یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ یا ابھی تک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام کی طرف بڑھ رہا ہے ٹھوکریں کھاتا ہوا لڑکڑاتا ہوا دائیں بائیں کی ٹھوکریں اور افرات و تفرید کے دھکے کھا کر چاروں ناچار جا رہا ہے اسی منزل کی طرف جہاں پہنچایا تھا محمد الرسول اللہ اور قرآن حکیم نے صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے آخری بات ارس کر رہا ہوں وجوہ اجاز قرآن حکیم کے زمن میں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی آج بھی میں اپنے اس سلسلہ گفتگو میں بھی اسے ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں بے نزدیک اہد حاضر میں قرآن کے اجاز کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی شخصیت ہے قرآن کا یہ موجزہ ذرا اس آپ جو اس کے اندر بود ہے اس کو ذرا پوری طریقے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھئے میں نے ارز کیا اس سے پہلے کہ قرآن ایک خاص time and space context میں نازل ہوا آج سے چودہ سو برس قبل یا اگر آپ شمسی حساب لگاتے ہیں تو اگر 632 میں تکمیل ہوئی حضور کا انتقال ہوا موضوع قرآن کی تکمیل ہو گئی تو یوں سمجھ یہ کہ پھر بھی تیرہ سو ساٹھ برس تقریباً ہو گئی تیرہ سو ساٹھ برس قبل جو کتاب نازل ہوئی اور جس کے مخاطب اولین قوم اللدہ اجڑ دہاتی مندوب عرب کے لوگ امیین انپڑ لوگ وہ ان کے مخاطب قرآن کے لیکن اس قرآن نے انہیں الیکٹریفائی کیا ہے بجلی دوڑا دی ان کے اندر ان کے ذہن کو ان کے قلب کو ان کی روح کو متاثر کیا پھر ان میں وہ جذبہ پیدا کیا پہلے یہ کہ ان کے باطن کو منور کیا ان کی شخصیتوں میں انقلاب آیا افراد بدل گئے پھر انہوں نے ایک ایسی قوت کی حیثیت اختیار کی کہ جنہوں نے دنیا میں ایک نیا تمدن نئی تحزیب نئے قوانین یوں سمجھئے کہ ایک بلکل نئے دور کا آغاز کیا لیکن وہی قرآن آج بیسویں صدی عیسویں میں ایک ایسے شخص کو جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ لیے قدیم اور جدید دونوں کا جامعہ وہ شخص کے جو انگلستان اور جرمنی میں جا کے فلسفہ پڑھتا رہا اس کو اس قرآن نے پوزیس کیا اور اس طرح پوزیس کیا ہے اس طریقے سے اس کے اوپر اپنی چھاپ قائم کی ہے کہ میں نے تین الفاظ آج سے اٹھارہ برس قبل استعمال کیے تھے سن تحتر میں میرا کتاب چاہے اب بھی شائع ہوتا ہے اللامہ اقبال اور ہم یہ میں نے ایک تقریر کی تھی ایچ ایس ان کالج میں تو میں نے اس میں چند اسطلاحات استعمال کی تھی کہ اللامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمال القرآن سمجھتا ہوں قرآن مجید کے علوم اور معارف کی جو تعبیر اللامہ اقبال نے کی اس دور میں میں کسی دوسری شخصیت کو ان کے آس پاس بھی نہیں پاتا یہ تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے لوگوں نے مستعار لی ہیں چیزیں اور پھر ان کو بڑے پیمانے پر پھیلایا ہے اور یہ ان کی اپنی خدمت ہے اپنی جگہ پر لیکن یہ کہ فکری اعتبار سے وہ تمام چیزیں اللامہ اقبال کے ہاں ہیں تو گویا کہ ترجمان القرآن اس طور کا اور میں نے تو اس میں ایک گواہی بھی دی ہے مولانا حمین اصر اصلاحی صاحب کی اس کتابچے میں وہ موجود ہے یہ کوئی اب سے کوئی پندرہ سال پہلے کا واقعہ ہے مولانا کی آنکھوں کا آپریشن ہونے والا تھا وہ لاہور آئے اس زمانے میں وہ خان کا ڈوگران یہاں لاہور سے کچھ فاصلے پر دیہات میں ان کی اقامت تھی وہاں قیام پذیر تھے یہاں آئے کسی وجہ سے آپریشن ڈیلے ہو گیا تو انہوں نے اس زمانے میں اب جو لکھنے پڑھنے کا اپنا سلسلہ تھا وہ تو گاؤں میں تھے کاغذات وغیرہ اب یہاں جو وقت خالی ملا تو علامہ اقبال کا پورا کلام اردو اور فارسی پورا ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیا اس کے بعد انہوں نے اپنے دو تاثر مجھ سے بیان کیا پہلا تاثر تو یہ تھا کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ کر میرا کلیجہ دھس گیا ہے میں مایوس ہو گیا ہوں اور اس کی تعبیر کیا کیوں مایوس ہو گیا کہ علامہ اقبال جیسا لوگوں کو بلانے والا پکارنے والا حدی خان کا لفظ استعمال کیا تھا اقبال جیسا حدی خان اس قوم میں گزر گئے اور یہ قوم ٹس سے مس نہ ہوئی تو ہمار شما کے کرنے سے کیا ہوگا یہ قوم اگر علامہ اقبال کے کلام سے بھی حرکت میں نہیں آئی تو کون اور اسے حرکت میں لاسکے گا اس اعتبار سے مایوسی اور بدلی ہوئی اور نمبر دو مولانا نے فرمایا کہ مجھے کچھ مان تھا کہ قرآن حکیم کے بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہر صاحب فکر کو اپنی بعض چیزوں پر کچھ ناز ہوتا ہے یا مان ہوتا ہے تو مولانا نے کہا کہ مجھے کچھ مان تھا بعض مقامات کی جو تعبیر میں نے کی ہے وہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا لیکن علامہ اقبال کو پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ ان تمام مقامات کی تعبیر مجھ سے بہت پہلے اور مجھ سے بہتر طریقے پر اقبال کر چکا یہ ہے مولانا اسلائی صاحب کی دو گواہی ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ اس دور پر ترجمان القرآن اور سب سے بڑا دائیر القرآن یہ میں بعد میں اس کی بزارت مزید بھی کروں گا اور یہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کا جس شدت کے ساتھ جس گہرائی اور گیرائی کے ساتھ انکشاف علامہ اقبال پر ہوا ہے میں پھر ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات کی حد تک میری معلومات محدود ہیں میں اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں لیکن میری معلومات کی حد تک اس درجے قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف اس دور کے کسی اور انسان پر نہیں ہوا میں نے تو الفاظ دکھے ہیں کہ جب وہ قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہیں تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی دید ہے ان کا تجربہ ہے یہ جس طریقے سے بات بیان کر رہے ہیں یہ کوئی آورد نہیں ہے تکلف نہیں ہے تکلف اور آورد میں وہ بات آئی نہیں سکتی میں یہاں چند چیزیں ان کی اس وقت نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا يزال استو قدیم ذرا اگدازہ کیجئے الفاظ حکمت او لا يزال استو قدیم اب یہ جو حیرت اللہ تعالی کی ذاتی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور کبھی بھی اس کے لئے اختتام نہیں ہے تو جیسے کہ ان کا وہ میں نے شیر پہلے بھی آپ کو سنایا مثل حق بنہاو ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو وہی بات پہ ہم کہہ رہے ہیں آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا يزال استو قدیم حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیش شرمندہ تاویل نئے فاش گوئے ماچے درد المزمر است یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر است نسلحق بنہاو ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو چوب جہاں در رفت جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود اب یہ اداز یہ تعبیر یہ جب تک انسان کا اپنا حال نہ ہو وہ جو فارسی میں کسی نے کہا ہے چو معاملہ نہ دارت سخون آشنا نہ باشد جس کے دل کو کوئی دھن لگی ہو اس کا کلام کچھ اور ہوتا ہے جو واقعیتاں کسی کے عشق میں گھلا جا رہا ہو اس کے زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے اس کی گھلاوٹ جو ہے اندر کی وہ اس کے ایک ایک لفظ سے نمائع ہوگی اور جو ایسے ہی تک بندی کر رہا ہو جوڑ رہا ہو تکلف کر رہا آورت کر رہا ہو اس کی بات کچھ اور ہوگی تو یہ اس کی دید ہے اس کا تغربہ ہے سند جہان تازہ در آیاتِ اُست اصلحہ پیچیدہ در آناتِ اُست نہ معلوم کتنے زمانے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں ہر زمانے میں یہ قرآن ایک نئی شان کے ساتھ نئی آنبان کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے گا اب درہ غور کیجئے یہ جو انہوں نے قرآن کے علوم و معارف کو اپنے اشار میں بیان کرنے پر جو ان کا دعویٰ ہے وہ ان اشار سے ثابت ہوتا ہے جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے سب سے بڑی بدعا جو ہو سکتی ہے وہ اپنے آپ کو دے دی کہ اگر میں نے قرآن کے سوا کسی اور چیز کو اپنے کلام میں پیش کیا ہوں تو اے نبی یہ سزا مجھے دے دیجئے یہ درہا الفاظ سنیے اگر میرے نشار میں میرے اس پیغام میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز مزمر ہے پردہ نامو سے فکرم چاک کن این خیامہ راز خارم پاک کن میرے فکر کے پردے کو چاک کر دیجئے دھنجیاں بکھیر دیجئے اس کی یہ ایک پیسے کی قیمت اس کی نہیں ہے اگر میں نے قرآن کے سوا کوئی اور شاہ اس کے اندر شابل کیوں روت محشر خار و رسوہ کن مرا بے نصیبت بوسائے پاک کن مرا قیامت کے دن مجھے ذلیل و خار کیجئے گا اور اپنے قدم بوسی کے شرف سے محروم کر دیجئے گا اگر میں نے ایسا کیا ہوں اس میں کتنا بڑا دعویٰ ہے اسی لئے میں کہتا ہوں اور میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں میرا ابو تعالی قرآن حکیم بہرحال ایک مرتبہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی امکانی حد تک پوری باریک بینی کے ساتھ میں پورے قرآن حکیم میں سے گدر آیا ہوں میرا جو درس چلا ہے جس کا دور اول جو ہے مکمل ہوا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہرحال اپنی امکانی حد تک جتنا بھی میں کر سکتا ہوں میں نے غور و فکر کیا ہے سوچ بیچار کیا ہے اور اس سب کے بعد میں نے آج یہ بات اس لئے دوبارہ ریکارڈ کرانی مناسب سمجھی کہ ایک بات تھی جو میں نے کہی تھی اٹھارہ برس قبل اللہ سے تہتر میں لیکن میں آج بھی اسی بات پر قائل ہوں جس شدت کے ساتھ عظمت قرآن کا ان کے شعف اقبال پر ہوا جس وسط کے ساتھ جس گہرائی اور گیرائی کے ساتھ وہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا اور اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن اور دائر القرآن میرے نردیق اقبال ہے اس میں اگرچہ وقت کی کمی کا مجھے احساس ہو رہا ہے لیکن جب یہ مضمون آگیا ہے تو چند چیزیں اور نوٹ کرا دوں مرسی ہے جو اقبال نے کہے ہیں قوم کی اور مسلمانوں کی قرآن سے دوری جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اس قرآن کے ساتھ تمہیں اس کے سوا کوئی سروکار نہیں رہا کہ تم کسی شخص عالم نظہ میں جو ہے اسے یاسین سنا دو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے بس یہ مصرف رہ گئے اور پھر جس طریقے سے یہ جو ہمارے ہاں صوفی حضرات اور وائز حضرات نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے وعظ کے لیے اور اپنی مجالس کے لیے کچھ اور چیزوں کو منتخب کیا ہے کس قدر دردناک مرسیے ہیں وائزے دستانزنوں افسانہ بند مانیے او پستو حرفے او بلند از خطیبو دیل میں گفتارے او بازعیفو شازو مرسل کارے او یہ بڑی ہاتھ ادھر ادھر لہرا کر اور تقریریں کرنے والے وائز قرآن مجید سے سروکار نہیں ہے الفاظ بڑے اوچے بھاری بھرکا مانی ان کے اندر موجود نہیں اور اگر کہیں سے کوئی بات لاتے بھی ہیں تو ضعیف احادیث شاز مرسل وہ احادیث موضوع احادیث ان سے اپنے جذبات اپنے وعظ کو جو ہے مرسا کرتے ہیں قرآن مجید جو مععظہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں سوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغم قوال مست آتشت شیر عراقی دردلش دردنی سعادت بقرآن محفلش سوفی پشمینہ پوش اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے حافظ کے اشار ہے قوال جو ہے وہ گا رہا ہے اور اس کو حال آ رہا ہے سوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغم قوال مست آتشت شیر عراقی عراقی کا حافظ کا جامی کا یہ اشار جو ہیں اس سے تو حال آتا ہے آگ اس کے اندر بھڑک اٹھتی ہے دردنمی سازت بقرآن محفلش اس کی محفل میں قرآن کا ذکر نہیں ہے قرآن کے ساتھ کوئی سازگاری ہی نہیں اس کی محفل کی اور جس طرح پر اطمال نے تشخیص و تجویز کی ہے مختصر طریق الفاظ میں وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور خار از محجوری قرآن شدی شک و سنجے گردش دوران شدی اے چو شملم برزمی افتندئی دربغل داری کتاب زندہی یہ شکوہ یہ تیقن تشخیص ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ اصل میں مسلمانوں کی زبوحالی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ سبب ہے قرآن سے دوری محجوری قرآن یہ بھی تو ایک انداز ہے اس کا کہ قرآن کی عظمت جس درجہ ان پر منکشف ہوئی اور تو کہیں مجھے یہ بات نظر نہیں آئی کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک میں کہنے کے لئے تیار ہوں بہرحال یہ اجاز قرآن کے اعتبار سے چند باتیں تھی اب آئیے چودویں بحث ہے ہماری قرآن حبل اللہ ہے اس بحث کے ذمہ میں میں ذرا سب سے پہلے تو لفظ حبل پر گفتگو کرلوں حبل کے ایک معنی ہے رسی اور اصل معنی رسی ہی کے ہیں چنانچہ سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے فی جیدہا حبل من مسد رسی مونج کی بٹی ہوئی رسی لیکن اسی سے وَاُستِعِیرَ لِلْوَسْلِ وَلِكُلِّ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَىٰ شَيِّن مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَىٰ شَيِّن کسی چیز سے جڑنے کے لئے اور جس شئے سے جڑا جائے اس کے لئے استعارتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اہد ہے قول و قرار ہے میساق ہے معاہدہ ہے وہ بھی جوڑ دیتا ہے دو فریقوں کو اہد کے معنی میں بھی لفظ حبل ہے اور وہ اہد جس سے کہ کسی کو امان مل رہی ہو امن مل رہا ہو حفاظت اور امان اس معنی میں قرآن میں آیا ہے اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ کہ یہود کے لئے اس دنیا میں اب عزت نہیں ہے ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہیں اللہ کوئی پناہ دے دے یا لوگوں کی طرف سے کوئی پناہ ملی ہوئی ہو امان ہو خود اپنے بل پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر خود مختاری کے ساتھ اپنی طاقت کے بل پر ان کے لئے عزت اور وقار کا معاملہ دنیا میں نہیں ہوگا یہ پیشنگو ہی ہے قرآن مجید کی اور موجودہ ریاست اسرائیل اس کا مو بولتا ثبوت ہے امریکہ ایک دن کے لئے اپنی حفاظت ہٹا لے اس کا موجود نہیں رہے گا بہرحال یہ حبل جو ہے اس میں دو جگہ حدیث میں آیا ہے قرآن مجید میں تو آیا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تھام لو البتہ حبل اللہ کیا ہے قرآن میں اس کی سراحت نہیں ہے البتہ یہ بات میں ارس کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ حضور کا یہ فرض منصبی ہے کہ قرآن مجید میں جو بات پوری طرح واضح نہ ہوئی ہو مجمل ہو اس کی تشریح اور تبین یہ فرض منصبی ہے ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا لَتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ جو چیز ان کے لئے اتاری گئی ہے آپ اسے واضح کریں تبین کریں اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی طویل حدیث بروی ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہے هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَطِينِ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضرت علی سے جو روایت ہے وہ ترمزی میں موجود ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے وہ رزین میں ہے اس میں بھی الفاظ ہے هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَطِينِ یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے یہ رسی کس اعتبار سے کہا گیا اس کے دو پہلو ہیں جو میں اس وقت مختصر وقت میں واضح کرنا چاہتا ہوں ایک تو بندہ اللہ سے جڑتا ہے اس رسی کے ذریعے یہ رسی ہمیں اللہ سے جوڑنے والی ہے یعنی تعلق معا اللہ اور تقرب علی اللہ کا سہل ترین لیکن مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے اب یہ دو الفاظ وہ ہیں جو اصل میں تو ہمارے تصوف فن تصوف کے میدان کی اسطلاحات ہیں تعلق معا اللہ تعلق کے معنی بھی ہوگا علق کہتے ہیں لٹک جانا علقہ لٹکی ہوئی شہ اللہ سے لٹک جانا جڑ جانا اور تقرب علی اللہ اللہ سے قریب سے قریب ہونے کی کوشش کرنا یہی سلوک طریقت اس کا مقصد یہی ہے اللہ سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانا تعلق معا اللہ میں اضافہ تقرب اللہ اس کا سب سے مؤثر اور سہل ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے اس اعتبار سے دو حدیثے میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ القرآن حبل اللہ الممدود من السماع الالرد یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین تک اور یہی الفاظ ترمزی میں زید بن ارقم سے مرفوع اندیوائیت کیے گئے القرآن حبل اللہ الممدود من السماع الالرد یہ اللہ کی رسی ہے یعنی اگر اللہ سے جڑنا ہے اللہ سے تعلق قائل کرنا ہے تو اس قرآن کو تھام دو مضموطی کے ساتھ تھام دو اس سے تم اللہ سے چڑ جاؤ گے اللہ کا قرب حاصل کر سکو اور دوسری جو ہے تبرانی کی موجم کبیر کی روایت ہے اور یہ بڑی پیاری روایت ہے اس میں ایک نقشہ سامنے آتا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں تصویر لفظی الفاظ میں نقشہ کھینچ دینا کہ حضور اپنے حجرے سے برامد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد کے گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے سمجھ رہے تھے سمجھا رہے تھے حضور تشریف لے آئے پہلا تو بڑا پیارا سوال کیا آپ نے کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے میں توجہ دلا رہا ہوں پاس سے آیا ہے بلکہ ایک اور روایت آج میرا ذہن ادھر نہیں گیا ورنہ میں اس کی تلاش کروا لیتا مطن کی اور سند کی بھی تحقیق کرتا ایک روایت کے یہ الفاظ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی خدمت میں جب حاضر ہو تو جو بہترین تحفہ وہ پیش کر سکے گا اپنے پروردگار کے سامنے وہ خود اس کا وہ کلام ہوگا جو اس میں سے خراجہ من عیل جو نکلا ہے اس میں سے کلام جو ہے وہ تو کسی ہستی سے خارج ہوتا ہے اس سے ہی صادر ہوتا ہے میرا کلام مجھ سے صادر ہو رہا ہے تو خراجہ من عیل کے الفاظ ہیں یہ عیل عبرانی میں اللہ کے لیے ہیں جبرائیل اسرائیل اسرائیل یہ دو الفاظ سے مرکب ہے عصر اور عیل عصر کے معنی عبد عیل اللہ اسرائیل کے معنی عبداللہ اللہ کا بندہ تو خراجہ من عیل جو اللہ کی ذات سے صادر ہوا ہے یہ کلام یہی بہترین تحفہ ہوگا جیسے بادشاہوں کے حضور میں پیش ہوتے ہوئے نظرانہ پیش کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ شہنشاہِ عرض و سما کی جناب میں سب سے بڑا نظرانہ جو پیش کر سکے گا کوئی بندہ اس کا کلام ہوگا جیسے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کہا جائے گا قرآن کے پڑھنے والوں سے کہ قرآن پڑھو اور ترقی کرتے چلے جاؤ جو بھی قاری تھے قرآن کے قاری سے مراج صرف وہ قاری نہیں جو ہمارے ہاں قاری سمجھے جاتے ہیں بلکہ یہ کہ جو قرآن کے علم اور حکمت سے بھی واقف ہیں اور پھر اس کو پڑھتے بھی ہیں تو جو ان کے ترقی ہوتی چلی جائے گی اور آخری مقام ان کا معین ہوگا جہاں جو ان کا سرمایہ ہے قرآن کا جہاں وہ ختم ہوگا آخری آیت جو پڑھیں گے اس وقت تک تسلسل کے ساتھ ترقی ہوگی ترقی درجات یہاں تک کہ وہ مقام آ جائے گا آخری لفظ وہ پڑھیں گے قرآن کا وہ مقام معین ہوگا مہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا لستنت الشدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وانہ حاضر قرآن جاء من عمد اللہ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا بلہ یا رسول اللہ کیوں نہیں ہے اللہ کی رسول ہم اس کے گواہ ہیں اب آپ نے فرمایا غور سے سنیے فستبشرو تو خوشیاں مناؤ فانہ حاضر قرآن طرفہو بے ایدیکم اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے وہ رسی ہے جس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں اور ایک صرح اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے حبل اللہ کا متصور اللہ کے ساتھ جوڑنے والی شے اس پر میں اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ در حقیقت جو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے تو اب اس سے زیادہ قریب ہونے کا کوئی اور ذریعہ ہو نہیں سکتا اور اسی طریقے سے جب قرآن کو شخص پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اس کے زمن میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ماہ ان کا وہ قول سنا ہوگا میں نے بارہ سنایا ہے آج پھر ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ وہ طبع تابعین کے دور کی شخصیت ہیں انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا ہر سال میں چھ مہینے سرحدوں پر جہاد میں حصہ لیتے تھے دار الاسلام کی جو سرحدیں بڑھ رہی تھی جہاد جاری تھا چھ مہینے گھر آ جاتے تھے اور اس عرصے میں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی ان کی اندر رغمت نہیں تھی اپنے گھر میں ہیں مسجد میں آئے نماز پڑھی پھر گھر میں تو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ آپ کی طبیعت گھبراتی نہیں تنہائی پسند ہو گئے تنہائی سے طبیعت اکتاتی نہیں انہوں نے فرمایا تم اس شخص کو تنہا سمجھتے ہو جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اور رسول اللہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتا ہے لوگ حیران ہوئے کیا کہہ رہے جب اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا دیکھو میں جب اکیلا ہوتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں اور جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو میں رسول اللہ کی صحبت سے فیضیاب ہوتا ہوں تو مجھے تنہا نہ سمجھو دیوانہ چمن کی سہریں نہیں ہیں تنہا عالم ہے ان گلوں میں پھولوں میں بستیاں ہیں تو مجھے تنہا نہ سمجھو تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ سے قرب کا وصول الاللہ اور وصل الاللہ میں نے اسی لئے امام راگب کے وہ الفاظ آپ کو سنائے کہ یہ حبل کا لفظ وَاُسْتِعِيرًا لِلْوَسْلِ یہ وصل کے لئے استعارتاً استعمال ہوتا ہے جڑنے کے لئے وَلَكُلْنِ مَا يُتَوَسْلُ بِهِ الْا شَيْنِ اور ہر اس شے کے لئے لفظ حبل استعمال ہوگا جس کے ذریعے سے کسی شے کے ساتھ وابستہ ہو جائے جائے جس کے ذریعے سے کسی شے کے ساتھ جڑ جائے جائے یہ ہے لفظ حبل اور اس معنی میں اللہ کی حبل حبل اللہ قرآن ہے میں اس سے ایک نتیجہ اور نکالتا ہوں یہ میرے ازاد کی ذوق ہے جو میں ارز کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ واقعہ تن جملہ ایمانیات اس قرآن کے ساتھ بلکل اسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں جیسی کہ میں نے مثال جو میرے ذہن میں بہت عرصے پہلے آئی تھی پیراشوٹ جب پیراشوٹ کھلتا ہے تو کتنا وسیع اس کا جو کپڑا ہے یا اوپر کا جو حصہ ہے چھتنی وعدہ لیکن رسیاں آتی ہیں اور نیچے آ کر ایک جگہ پر وہ جڑ جاتی ہیں وہی وہ انسان ہے اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ یا کسی اور ساز و سامان کے ساتھ اسی معنی میں قرآن ہے در حقیقت جو جتنے بھی ایمانیات جتنے بھی امور ہیں جن پر ایمان اور یقین جو درکار ہے اور مطلوب ہے وہ سب کے سب قرآن کے ساتھ منسلک ہیں قرآن پر یقین ہو جائے کہ یہ کلام واقعیتاً انسانی نہیں اس کا منبع اور سرچشمہ وہی ہے جو میری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالی ہی سے یہ کلام صادر ہوا ہے اور اللہ ہی کے عمر کل کا ظہور ہے جو میری روح ہے اس اعتبار سے قرآن پر یقین اللہ پر یقین قرآن لانے والے پر یقین محمد الرسول اللہ پر یقین یہ در حقیقت اس دور میں میں نے جو حقیقت ایمان کے موضوع پر پانچ تقاریر اس سال کی تھی محاضرات کے دوران ان میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ ایمان ایک تو ہے تقلیدی ایمان غیر شعوری ایمان ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے چاہے وہ علا وجل بصیرت نہ ہو اور وہ بھی بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی قیمت ہے لیکن اس سے نہیں زیادہ قیمت ایمان ہے جو علا وجل بصیرت ہو قل حاذہی سمیلی لَدُعِلَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي علا وجل بصیرت وہ ایمان شعوری ایمان اکتسابی ایمان علا وجل بصیرت ایمان حقیقی ایمان اس کا واحد بمبا اور سرچشمہ قرآن حقیقی بہت ہی سادہ الفاظ میں جو کبھی کہ گئے کسی خاص قیفیت میں مولانا زفر علی خان وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے دھونے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کسی پاروں عاقل کو قوڑ و فکر کرنے والا سوچ بچار کرنے والا اس کے لئے ایمان کا سرچشمہ اور ایمان کا منبع جہاں سے یہ جنس نایاب دستیاب ہو سکتی ہے وہ صرف ایک ہے وہ قرآن حکیم ہے قرآن کے حبل اللہ ہونے کا ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ ہے اہل ایمان کو جوڑنے والی رسی ان کو باہم ایک دوسرے سے باندھ دینے والی شئے ان کو بنیان مرسوس بنانے والی شئے اس لئے کہ قرآن حکیم میں جہاں یہ آیا ہے اعتصام بحبل اللہ وہاں اس کے ساتھ ہی ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اہل ایمان کو جوڑنے والی دنیا نے مرسوس بنانے والی رسی قرآن حکیم ہے کیوں اس لئے کہ انسانی اتحاد ظاہر بات ہے کہ وہی مستحکم اور پائے دار ہوگا جو فکر و نظر کی ہم آہنگی کے ساتھ ہوں بہت سے اتحاد ہوتے ہیں وقتی طور پر آپ کی سیاسی مسلحتیں ہیں آپ نے اتحاد قائم کر لیا کوئی دنیاوی مفادات ہیں ان کی بنا پر اتحاد ہو گیا یہ اتحاد حقیقی نہیں ہے پائے دار نہیں ہے مستحکم نہیں ہے انسان حیوان عاقل ہے سوچتا ہے غور کرتا ہے اس کے نظریات ہیں اس کے اہداف ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں کوئی نصب العین ہیں نظریات کا اور اپنے نصب العین کا اور مقاصد کا بڑا گہرا رشتہ ہے تو جب تک ان میں ہم آہنگی نہ ہو کوئی اتحاد پائے دار و مستحکم نہیں ہوتا اس اعتبار سے وَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گئے تو گویا کہ دو رشتے قائم ہو گئے جیسے کل شریعت کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ شریعت نام حقوق اللہ حقوق العباد اللہ کے ساتھ جوڑنے والی سب سے بڑی عبادت نماز بندوں کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے والی زکاة اسی طریقے سے سمجھئے کہ حبل اللہ ایک طرف اللہ سے جوڑ رہی ہے جو اس طرف باہم اہل ایمان کو ایک بنیان مرسوس کہ جسد واحد ان جیسے حدیث میں آتا ہے ایک جسد بنا دینے والی شیئر اور یہی وہ بات ہے اس کو بھی علامہ اقبال نے جس خوبصورتی سے کہا ہے میں تو واقعہ یہ کہ حیران ہوتا ہوں مفصرین کے ہاں تو بہت سے اقبال مل جائیں گے حبل اللہ سے مراد یہ ہے حبل اللہ اسلام ہے حبل اللہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست لیکن ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے آج آپ کو سنا دی اور پھر اس کی جس قدر اندہ تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے یہ فساحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی میرے نزدیک بہت مونچا مقام ان دو اشار تھا ماہما خاکو دل آگاہ اوست ہم جو ہیں ہم تو جیسے خاک ہے یہ جسم ہمارا جو ہے خاکی ہے البتہ دل آگاہ وہ دل اندر وہ دل زندہ وہ دل حقیقت میں پیکر ملت میں وہ دل کی حیثیت قرآن کو حاصل ہے اب دلہ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں بھی جہاں یہ فرمایا گیا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيًّا وَلَا تَفْرَقُوا آگے جو مثال دی گئی ہے وَاسْكُرُونِ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اسْكُنْتُمْ عَدَانِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے یہ دلِ آگاہ جو ہے قرآن مجید اہلِ ایمان کے دلوں کو جوڑتا ہے ان کو باہم پیوست کرتا ہے اور یہ دلی تعلق دلی ہم آہنگی یہ ہے اصل میں کہ جو مسلمانوں کو بنیان مرسوس بنانے والی ہیں اب پدروہ اور آخری موضوع ہے جس پر مجھے کچھ زیادہ وقت نہیں لینا یہ ساری باتیں اپنی جگہ حق اور بھی بہت سے انوانات ذہن میں آئے میرا ارادہ تو پہلے یہ تھا کہ صرف دو دنوں میں اپنی یہ گفتگو میں مکمل کر لوں گا لیکن جیسے جیسے میں نے کچھ نوٹس لکھنے شروع کیے مختلف چیزیں سامنے آتی چلی گئی یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی بڑی پلیننگ سے اور بہت غور و فکر سے میں نے یہ چیزیں مرتب کی ہوں لیکن بہرحال جب میں نے کچھ اشارات اپنے قلب منت کرنے کی کوشش کی تو وہ بات پھیلتی چلی گئی اور اس میں میں نے دیکھا اب میں آج بھی سوچ رہا تھا کچھ اور انوانات صاحب نے آ رہے تھے بہت سے پہلو تشنا رہ گئے اس کی تشنگی کا احساس مجھے ہوا لیکن یہ کہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہمیں اس گفتگو کو یہی ختم کر دینا ہے باقی چیزیں جو ہیں مختلف درس کے دوران مختلف مواقع پر انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوتی رہے گی لیکن یہ کہ ان سب کا جو اصل میں عملی نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا ہے یہ ساری باتیں جو چودہ انوانات کے تحت سامنے آئی ہیں مجھ پر آپ پر اس کے ذمہ اس کے ذمہ میں ذمہ داری کیا ہے اس کے اعتبار سے میں آج خاص طور پر اس کتاب چے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری اس پوری تحریک کے لیے دو بنیادوں میں سے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے یہ ساری دعوت رجوع القرآن کے ذمہ میں جو بھی کوئی خدمت پچھلے چھبیس سالوں کے دوران بن آئی ہے سن پیسٹھ سے یہ سن اکیانوے ہے اب چھبیس بلس جس میں کے چھ سات سال تنہا تھا نہ کوئی انجمن نہ ادارہ نہ جماعت پھر انجمن خدام القرآن قائم ہوئی پھر یہ قرآن اکیڈمی کا سنگ بنیاد انیس سو ستتر میں رکھا گیا بہرحال اس میں کچھ کام شروع ہوا ایک دیڑھ سال کے بعد پھر اسی کے بطن سے یہ قرآن کالج کی ولادت ہوئی اس کے سر پر یہ قرآن آڈیٹوریم کا تاج آیا ہے سجا ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اس پوری جد و جہد کی بنیاد اور اساس دو کتابچے ہیں ایک سن سٹھ سٹھ میں میں نے لکھا تھا مضمون نساق کے اداریے کے طور پر اسلام کی نشت سانیہ کرنے کا اصل کام اور ایک میں نے دو تقریریں کی تھی سن اٹھ سٹھ کے اوائل میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق ہمارے فرائض کیا ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس کا ایک پس منظر تھا اس زمانے میں جشن منائے جاتے تھے بہت سے مختلف ان وعنات سے جشن خیبر جشن مہران وغیرہ وغیرہ اور اس میں راگ رنگ کی محفلیں بھی ہوتی تھی صدر ایوب صاحب کا زمانہ تھا یہ اگرچہ شکست و ریخت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے زوال شروع ہو چکا تھا لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دور اقتلار کی وہ آخری بھڑک تھی مجھنے سے پہلے چراغ جو بھڑکتا ہے اور یہ رشوتیں تھی لوگوں کو مست رکھو اقبال کو تو خیر جو ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے ابلیس کی ترجمانی کی ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر سبحہ گاہی میں اسے وہ ذکر و فکر سبحہ گاہی کے بجائے بھی یہ راگ رنگ کی محفلوں میں مست رکھو لوگوں کو تو اسی زمانے میں مذہبی لوگوں کو ایک رشوت کے طور پر جشن قرآن عطا کیا گیا تھا تم بھی کچھ ہو اپنا ذوق اور شوق پورا کر لو جشن مناؤ چو تو وہ جو جشن تھا چودہ سو سالہ جشن نزول قرآن اس میں بڑی محفلے ہوئی قرآت کی اور مصری قرآن آئے اور اس میں وہ جو سونے کے تار سے قرآن لکھے جانے والا پروجیکٹ شروع ہوا وغیرہ وغیرہ اس میں ذہن منتقل ہوا کیا یہ حق ہے قرآن کا کہ آپ نے ان کاموں کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کا حق ادا کر رہے ہیں تو میں نے دو تقریریں کی تھی یہ جو پانچ حقوق میں نے اس وقت بیان کیے ہر مسلمان پر حسمِ صلاحیت و اشتداد قرآن کے پانچ حق آئد ہوتے ہیں اسے مانے جیسے کہ ماننے کا حق ہے اس کے لئے اشتلاح ایمان اور تعظیم نمبر دو اسے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے تجوید، ترتیل، حفش پھر اس کا ایک معمول بنانا نمبر تین اسے سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے اور اس میں دو اشتلاحات تذکر اور تدبر جس پر گفتگو ہو چکی ہے کل ہم بات کر چکے ہیں اس پر چوتھا حق اس پر عمل کرے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے اور عمل کا ایک پہلو ہے انفرادی زندگی میں حکم بالقرآن ہماری ہر رائے، ہمارا ہر فیصلہ قرآن پر مبنی ہو ہر عمل کسی نہ کسی رائے پر مبنی ہوتا ہے اور ایک اجتماعی زندگی میں اقامت ما انزل من اللہ قائم کرنا قرآن کو اے کتاب والو تمہارا کوئی مقام نہیں جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اور پانچویں حق قرآن کا پھیلانا قرآن کا عام کرنا قرآن کو دوسروں تک پہنچانا تبلیغ اور تبیین تو یہ پانچ انوانات کے تحت الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ بہت جامع یہ کتابچہ مرتب ہوا تھا اور یہ میں بلا شبہ بلا اس میں مبالغے کے ارز کر رہا ہوں کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے انگلزی میں ترجمہ ہوا پھر عربی میں بھی ہوا تھا فارسی میں ہوا سندھی زبان میں بھی الحمدللہ شائع ہوا یہ کتابچہ جو ہے یہ تو میں آج ایک تو یہ ارز کر رہا ہوں کہ اسے اب اس ہفتے کا ہوم ورک سمجھئے جو شخص بھی اس درس میں پابندی کے ساتھ شرکت کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس ہفتے کے دوران اس کتابچہ کا مطالعہ ضرور کر یہ بھی گویا کہ در حقیقت میری ان چار گفتگووں کا تتمہ ہے لازمی تتمہ یہ اس کا تکملہ ہے ضروری تکملہ اس کا مطالعہ اس ہفتے کے دوران ضرور کر لیا جائے بعض درات اگر ایسے ہوں کہ جنہیں اردو میں پڑھنے میں دقت ہو تو شاید کچھ دسخے ہمارے ہاں کہیں سے نکل آئے تھے اس وقت آفٹ آف پرنٹ ہے انگریزی والا لیکن شاید انگریزی کے بھی کچھ دسخے موجود ہوں وہاں پہ رات حاصل کر لیں اس وقت میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں یہ حقوق اگر ہم ادا نہیں کرتے تو عضو قرآن ہماری حیثیت کیا ہے اگر یہ ہم ادا نہ کریں گے تو یہی قرآن کو ترک کر دینا ہے یہی مہجوری ہے جس کو اقبال نے کہا ہے خار از مہجوری قرآن شدی جو سورہ فرقان میں فریاد نقل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبَّيْنَ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرَانَ مَحْجُورًا اور میں نے یہاں نقل کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی کا جو حاشقہ ہے کہ اس میں ہم لوگ بھی اگر قرآن مجید کے یہ حقوق ادا نہیں کرتے اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا اس پر عمل کرنا اسے دنیا دوسروں تک پہنچانا اگر یہ کام نہیں کر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول کا اطلاق آپ کے اس فرمان کا آپ کی اس فریاد کا اطلاق ہم پر بھی ہوگا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف بدعی کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اور اسی کے زمن میں قرآن مجید میں دو مقامات پر اسے تقزیب کہا گیا ہے قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن اگر ان حقوق کی ادائیگی اپنی استعداد کے مطابق اپنی امکانی حد تک اگر اس کی آپ کی حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہے تو در حقیقت آپ قرآن پر جھٹلا رہے یہ سابقہ امت کے بارے میں سورہ جمعہ میں آیا مَسَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا مَسَلُ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ بَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَا ظَالِمِينَ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجل ادا ہوا بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا یہ تقزیم ہے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ظالموں کو ہدایت نہیں لے تھا تو ہمیں کانپنا چاہیے لزنا چاہیے کہ ہمارا شمار بھی انہی میں نہ ہو جائے اور جب قرآن نازل ہوا ہے تو جو مخاطب تھے اس قرآن کے ان کے سامنے میں یہی بات کہی گئی وہ بہت ہی جامع مقام ہے فَلَا أُخْسِمُ بِمَوَاقِعُ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَصِيمُ اِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمُ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اَفَبِحَاظَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کیا اس قرآن ایسی عدمت والی کتاب کتاب مکنون میں جو ہے جو کتاب کریم ہے اس کے بارے میں تمہاری یہ سستی تمہارا یہ قصل تمہاری یہ ناقدری تمہارا یہ عملی تعطل اَفَبِحَاظَ الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ مُدْحَنَتْ کر رہے ہو قصل سے کام لے رہے ہو تساحل برت رہے ہو وَتَجْعَلُونَ لَلْحِصَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اور تم نے اپنا حصہ اور نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو تو یہ جھٹلانا ایک تو اس معنی میں بھی ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے اللہ کا کلام نہیں اور تقذیبِ عاملی کے درجے میں وہ چیز بھی اس کے تابعے ہوگی اس میں شامل ہوگی جس کو میں بیان کر چکا ہوں جو کہ اہلِ کتاب کے بارے میں سورہ جمعہ میں آیا تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے اور اس چیز سے بچائے کہ ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو اس حق کو ادا کرنے کی اپنی امکانی حد تک بھرپور کوشش ہم میں سے ہر شخص کو کرنی چاہیے اور اس کے لئے جیسا کہ میں نے ارس کیا میں کچھ ایک تاریخی بھی تذہیہ اور جائزہ پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا وقت نہیں ہے وقت ختم ہو چکا ہے کہ اس صدی میں دو عظیم ترین دعیل القرآن اس طرزمین پاک و ہن نے پیدا کیے ہیں اللہ ما اقبال اور ابو الکلام آزاد جو بھی کچھ انہوں نے کیا اس زمن میں اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا عجر عطا فرمائے بہرحال ہمارے لئے تو ہم ان کے لئے کتنی ہی احسان مندی کے جذبات کا اظہار کر لیں بہرحال ہمارے لئے تو ہمارا عمل ہماری محنت ہماری سعی ہماری جہد اس سلسلے میں جو بھی محنت ہم کریں گے اس کا عجر سواب اللہ کے ہم پائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بیش اس بیش توفیق عطا فرمائے ایک وضاحت ریکارڈ کرا دینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے بارے میں جب میں یہ بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے وربل ریولیشن کی زمن میں اپنا تجربہ بیان کیا تھا کہ مجھ پر جو شعر اترتے ہیں وہ بھی الفاظ کے ساچے میں ڈھلے ہوئے اس سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو معاذ اللہ کہ ان پر وہی نازل ہوتی تھی میں نے اس وقت میں یہی ارس کیا تھا کہ یہ عجوبہ مسکتہ چپ کر دینے والے جواب ان کے قبیل کی شئے ہیں باقی یہ کہ الہام کا لفظ شائری کے زمن میں کسرت سے مستعمل بھی ہو جاتا ہے تاہم یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہ وحی باللفظ وحی جلی وحی نبوت کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقلاً دائمًا بند ہو چکا ہے اس سلسلے میں کسی کو کوئی اشتبار نہ ہو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد رسول 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 اللہ علیہ وسلم کے بعد